ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر نسول اللہ رانہ مہرے امراض دار کانگلہ آپ کی خیدر میں حاضر آئی میں آپ کو ایک بڑے سپیشل ٹپک کے پر بات کروں گا کہ ڈیفنیس نو پر پہلے پہلے یہ بہت 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 کوئی ہو تھا علاج نہیں تھا وہ کرتے دھورہ ہو گیا تھے دھورہ دہ دھورہ ہی رہنا اب پرابلمز ہوں ہم حل کر سکتے ہیں کسیمی صدیہ ہے میں نے تھرڈ سار کانفرنس ای انتی کے جو ڈاکٹرز کی دھار میں کندwatch ہو میں نے اس کو اللہ کی بیرمانی سے بھی ہلپ آف رات سنگل ہنڈل دی امیت مجھے کوئی شہر برمک جنگای۔ اس کا مجھے مجھے۔ ہم چاہرہ ایک برای مجھے جنگا ہے۔ بشک رحمت اللہوری تکوش رہا ن shapes کیوں۔ جن جگرائت کھر جمالت میں سن کے برای روم آمن اگراتی پر پاکیام ہے۔ جن جگریٹ کے دائس کے مجھے کوئی مجھے آمارے ایک باپستی جناحہ ہے۔ گریری میں ایک اینجا ہے، جشہ رہا بنیارت کے دائسے کے دائسے کے دائسے دائیں۔ پہنچان کی خلال میں سے نیدرلنگ جہاں سے پہنچائیں ایک بہت 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 این نیر ہے تین دیر بعد میں ایک پہلے میں پہلے میں سکتہ ہے. کیا جن پہلے میں پہلے میں تمہارا ہے۔ یہاں پر ابھی بیرہ پان کے لئے لوگوں میں وہی پرانا ہے کہ جی ڈوڑا ہو گئے تھے ڈوڑا ہی رڑنا ہے انہوں کی تھی پرانا ہے کہ کرنا دا علاج ساران دا علاج یہ بھی سٹوری ہے کہ ٹریٹمنٹ آف ایئر ٹیک سیئرز اور رزنٹ کوئی لیا آنا ہے میں نے کوئی ایک بڑے پریکٹیکل ہاسپٹل میں کام کیا میں ہوا اسپٹل لہا ہوا میرے پاس پیشنٹ آتے تھے کوئی ہیدرباد سے آ رہا ہے کوئی خانوال سے آ رہا ہے کوئی ملتان سے آ رہا ہے کوئی بجانوال سے آ رہا ہے کوئی پشاور سے کوئیٹا سے لورالائی سے پیشنٹ آتے تھے ہمارے پاس میں ہم کے گرے گفریشن کرتا تھا نار کے کہانو پیشنٹ ایئن ٹی کا لوگوں کو سمجھی کوئی نہیں تھی کہ یہ بھی کوئی سپیشلٹی ہے یہ تو پہلی کانفرنس جب میں نے کروائی ہی ایئن ٹی سپیشلٹس کا کوئی پاکستان میں اتنا انٹرڈکشن نہیں تھا یہ ہمارے جب پہلی کانفرنس ایئن ٹی کی لاہور میں ہوئی زیور اکسا بیٹھے ہیں میں اس میں سپیچ کر رہا ہوں تو وہاں انہوں نے کہا کہ ڈسٹرک ایئن ٹی سپیشلٹس بھی ہونے چاہیے ہیں اس کے بعد سے ڈسٹرک پہ بھی اللہ کی مرمانے سے ایئن ٹی سپیشلٹس کی پوسٹنگ کریئیٹ ہوئی ہیں اور لوگوں کو سہولد میں نشکل ہوئی ہیں اب رہ گئے جہاں تک بیرہ پانکہ اس کے لئے ڈائیگنسٹک سینٹر کی بڑی ضرورت ہے جہاں ڈائیگنوزز ہو سکے اس کے لئے میں نے زیولک سرچ جا کے انڈی اسلام آباد میں آرٹھ میں نائیٹین ایٹی مان کو مرادان لی اور انہوں نے کہا کہ چاروں صوبائی دار رکھوں میں کوئٹہ، پشاہر، کراچے، لاہور میں اب ڈائیگنسٹک سینٹر بنائیں انڈی اسلام آباد میں waiting is gone he was president and chief martial administrator of pakistan the strongest man of his time he gave the directive and why they were implemented and new iraaf phadheep diagnosis and treatment of deafness started یعنی ایک بہت بڑی ایک breakthrough ہے اب اللہ کی میرے معانی سے بارہ پانکہ بڑا مسئلہ ہے بچہ جسٹین پیدا ہوتا اس دن اس کا کال ڈیسٹ ہونا چاہیے اچھے گائنی آسپٹل میں جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو لیٹ نہیں کرتے they just check okay ضرورت ہے تو ہیرنگ ایٹ یہ ہے ہیرنگ ایٹ سستا اور آسانا لہا جائے جتنی جلدی بچے کو لگے گا اتنے اچھے ریزرڈ ہے سپیچ تیرپی and you see we gave the ہیرنگ ایٹ to the children ریزرڈ is very good حالہ اس مات دیسی طرح ہے جیسے ایک اینک ہے یہ اینک آپ آنکھوں پہ لگا دیتے ہیں you feel better in the same way ہیرنگ ایٹ جوانوں میں بھی لگ سکتی ہے بڑھوں میں بھی لگ سکتی بچوں میں same جیسے اینک لیکن اینک کے پرانی پہلے ہی جاد ہوئی ہے یہ ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے اس کو لگانا کوئی برا نہیں سمجھتے لیکن میں نے مجھے ہیرنگ ایٹ کا لگائی تجربہ ہے جب میں ہیرنگ ایٹ کی ضرورت ہے لگانی تو وہ کہتے تھے نہیں لیکن شاہ بھی یہ کچھ ہو رہا تھا سوالوکی سانڈوڑا کہنے ہیں حالانکہ ایک تو میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا آپ کو کہ کسی کو جو ہیرنگ ایٹ لگی بھی ہے تو جیسے اینک لگے بندے کو آپ اندھا نہیں کہتے ہیں اس طرح جس کو آلہ سماعت لگیا اس کو آپ اس کی انسٹرٹ نہ کرنے آستہ سچ اس چیز کو معاشرے میں رکھ جائیں اور بسنے کا موقع دیں آلہ سماعت کے لئے لوگوں میں اورینٹیشن کرنا ہوں گے تو بڑی ہماری بیماری ختم ہو جاتی ہے یہ جو ڈیفنیس ہے اس کے خلاف سب سے سستا سمپل جو ویپن ہے وہ ہیرنگ ایٹ اور ہیرنگ ایٹ لگانے کے لئے بھی میں بالکل کے بات کروں گا پہلے آڈیوریجسٹ اس کو چیک کرتا ہے جو بھی اس کی ٹسٹنگ ہوگی پھر یہ پراپر ایک انٹی سرزن جو ہلتا ہے یہ انٹی سپیشلس ہے وہ آلہ لگائے اور آلہ لگانے کے بعد اس مریض کو بلائے مہینے بعد پناہ دن بعد تھے اس کی ایڈجسٹنگ کیونکہ پاسکر آلہ سوٹ نہیں کرتا ہے پین کرتا ہے پیشنٹ جو ہے اس کو گائیڈنس کے لئے اور فردر اس کی جو ضرورت ہو فریکنسی کو سیٹ کرنے کے لئے اس کے فالو اپ کی ضرورت ہے دو تین وزرٹ جو ہیں اگر پیشنٹ کر لیں ڈاکٹر کے ساتھ پی اینٹی سپیشلس جو ہے یہ اس کا کام ہے جیسے اب شوگر کی دوائی ہے نہیں اٹھیک آرمیڈکل سٹور پر موجودہ مولیدکے میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے حدرباد میں بھی ہے اور چھوٹی سی جگہیں جو ہیں جیسے ہمارے ایسرگز ہے بائی پھیرو ہے یہ لائک دس سمال کسور ہے دوائی تو مل جاتی ہے شوگر پیشنٹ پیشنٹ کی لیکن اس کو دینے کے لئے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح یہ آلہ جو ہے اور نہ لگانے کے لئے خود مزار سے اٹھا کے نہ لگانے بلکہ اینٹی سپیشلس کے اندر اس کور آر شیڈو یو گیٹ اٹ تو بی فیٹ اٹ نمبر ون سیکنلی پھر وہ ڈاکٹر جو ہے وہ کیونکہ کان ناگلے کا علاج کرنا ان کا کام ہے it is their job to treat تو یہ پراپر جو ہے جیسے ایک سٹنٹ ہے وہ کارڈی سرجن نے یا اس نے کرنا ہے یا بائی پاس سرجری ہے وہ کارڈک سرجن نے کرنا ہے اس طرح یہ جو آلہ لگانا ہے اور اس کا فالو اپ اور اس کی پورے اچھے حتمی نتائی دینے میں اینٹی سپیشلس کے امریلا کی ضرورت ہوتی ہے انڈر اس امریلا you can get the maximum benefit out of that ادروائے لوگ کی خود ہی لے لیتے ہیں خود ہی ڈال لیتے ہیں وہ نہیں سالے کانم دردوں ناشیر ہو گئے ایسی وہ گیر گیا وہ نہیں یہ بڑا اس کو لیے پورے علم کی ضرورت ہے پوری سمجھ کی ضرورت ہے اور آپ اس کا ایک پر فالو اپ رکھیں تو میرا خیلی ایرزلٹ بہت بہتر ہو جاتا ہے میرا بہت زرفہ اس طرح پر میں نے اس طرح پر سانکھوں گلیز ہزاروں گلیز کیمپ کی ہیں میں مطریبا سوگرہ شفیہ آسپیٹل سہارہ ٹرسٹ میں بھی گیا ہوں ابرالالاکسہ میں مجھے بلایا میں کہ میں وہاں گیا ہوں مجھے انہا نے دیسیب کیا وہ تب دیکھ سکتے ہیں فوٹوگرام میں وہ ہیں میجر سالالالاکسہ میں ساتھ ڈی سی و ناروال بھی ہیں ان کے امی ایس بھی ہیں میں نے فریق کم بھی کیا وہاں پر ڈیٹ دو سو مریج دیکھے جو مختلف شرعہ شہر ہوئے تھے ان کو آلہ جس کو ضرورتی آلہ دے دیا بھی آلہ یہ آلہ ایک بڑی چی چیز ہے لیکن جیسے این ایک ہے تو این ایک خودنی بزار سے سو دو سربے کی اٹھا کے لے لینی ہے جیسے یہ یہاں پر وہ پتھان بچے بیچتے ہوتے ہیں ریگل چوک پہ بھار روڑ کے پہلے ہمیں جانا ہے آئیس کے ڈاکٹر کے پاس آئیس سجن کے آئیس پیشلسٹ وہ پراپر اس کو چیک کرے گا پھر وہ آپ کو ایک این ایک لگا کے سیٹ کر کے ایک سسٹم میں ڈالے گا پھر بلائے گا کہ کوئی پرامل ہوتے نہیں اور کوئی ہیڈک تو نہیں ہوتے ہی جو میں پرائٹیکل باتیں کرتا ہوں اس طرح آلہ بھی جو ہے نہیں یہ این ایک کی طرح جیسے یہ این ایک ہے جیسے اس کا ایک پروٹوکال ہے اس کا بھی ایک پروٹوکال یہ پراپر ایٹی سپیشلسٹ پہلے دیکھے کہ ایک ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے جو جیسے ایک دوائی تجویز کرنی ہے شوگر کے مرض کی تو شوگر کا جو سپیشلسٹ ہوگا میڈیکل وہ پرے شوگر ٹیسٹ رہے گا دیکھے گا کہ شوگر ہے بھی کہ نہیں ہے اگر برنڈ پیشل ہے اس کو بھی چیکھے لے گا پھر وہ دوائی دے گا شوگر کی دوائی یا برنڈ پیشل کی یا ہارڈ کی اگر کوئی اس سپیشلٹی اب رہے گیا جہاں تک آلہ آلہ کے معاملے میں پلت لوگوں میں صحیح اویرنس ہی نہیں ہے ایک چپے چپے پہا لے کہ دوپانے مل جاتی ہیں ہر جگہ پہ ٹاؤن تحصیل لیول وہ خود ہی لوگ اٹھاتے ہیں اٹھا کے کانوں میں فٹکا لیتے ہیں ای 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 سپیشلس کے پاس پہلے جانا ہے اپنے اس نے جیسے آئی سرجن کے پاس آپ نے جانا ہے این اک سے پہلے آئی سپیشلس اس کو اچھے تلکے سے چیک کریں اس کے اندر سے کوئی بیماری بھی دیکھ سکتا ہے تو ضرور نہیں کہ اس کا کان باقی کان کا پردہ کر خراب ہے تو ای 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 سپیشلس چیک کرے گا اس میں سراغ ہے میں لگاتا ہوں میں کان کی مرنگو پلاسٹی کرتا ہوں میرا یہ رانہ ای 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 سینٹر جو جے روڈ پلاہ اور پاکستان میرکی میڈ پالے کے سامنے میں آدھر گھنٹے میں مرنگو پلاسٹی کر لیتا ہوں کسیوں پرابلوں کان کا پردہ بھی لگانے سے باتل خراب مریض بہت 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 تر ہو جاتا ضرور نہیں کہ اس کو ہر کسی کو ہم نے آلائی لگانا ہے یہ تو پیاز پارے جیسے شگر کا مریض ہے وہ پرے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے کسی کو بولی کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو دو طرح کی بولی بھی ضرورت ہوتی ہے کسی کو انسلین کے ٹھیکے کی ضرورت دیسٹر دیفنیس بھی بیماری ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کے کان کے پردے میں سراب ہوتا ہے فنگرس ویکس سمپل ویکس کی رموور سے کان کی ڈیفنس ٹھیک ہو جاتی ہے سام ٹائم جیسے ویکس ان رہی ہے پیشنٹ آتے میرے پاس یہی میرا جو زیر اوٹ پہ ہاسپٹل ہے کہ داک صاحب جکھلک کان باند ہو گئے یہ برسال دن بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کان کی ویکس جو ہے نہیں اس کو علم کرتی ہے کان مجھ ڈکا لگ گیا جی تو اس کو آلہ دینے کی ضرورت نہیں اس کو کان میں سے ویکسنٹ آل دیں آپ کی جان ٹھٹ گی کان میں فنگرس ہوئی ہے وہ بھی ویک کرتا ہوں کان کو اس میں ہم سکشن کر دیتے ہیں سکشن کر کے بعد میں انٹی جو فنگر ذریعات ہے ہم کی کریم لگا کے ویک لگا کے ہم ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی کہنا یہ ہے کہ یہ ایک سپیشلٹی ہے بیار آپ کو نے ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں انسان کے لیے ایک بیماری ہے جس کے اگر نا سنے بندہ تو بھی تذیر ہو گیا کہ میں آپ کو بڑی اچھی بات بتاتا ہوں کہ جو ہیرنگ ہے یہ تین نیجر ڈیسیبیلٹیز میں سے ہیں جو بلائنڈز ہیں ان کی کرکٹ ٹیم ہیں لیکن جو بچائے دیف ہیں وہ زیادہ ہینڈی کیپ ہیں ان کی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں بند چلکی کیسے میں نے مجھے بلایا تھا انہوں نے ایز ایچیو گیسٹ یہ بشاہی مزدر کے ساتھ ہم کے میل چھوڑتے ہیں بلائنڈز کے کرکٹ ٹیم وہاں میرے دین میں آیا کہ یہ دیف کیوں نہیں بنا سکتے جب دیکھا پریکٹ ٹیم نہیں ہے ان کے تو کرکٹ بال ہوتا ہے اس کو بڑھو لگا دیتے ہیں وہ جب بالنگ کراتے ہیں وہ سن کے تو وہ بلائنڈ پر ہے وہ بچائے کھیلتے ہیں اس کا مطلب ان میں پیر بیر اللہ تعالی نے انتینی کپیسٹی راکھ دی ہے بلائنڈ جو ہیں وہ جوج بن جاتے ہیں پرفیسر بن جاتے ہیں پی ایش ڈی سکولر بن جاتے ہیں اس کو آپ نے میکسیمم ریلیز دینا ہے بائی ویگ اس بیس نمبر ون کہ آپ آلہ اگر آلہ کے علاوہ سمپل ویکس ہے تو ویکسنگ کرنے سے بشمار ریلیز ٹھیک ہو جاتے ہیں کہیوں کو کیا ہوتا ہے کہ انفیکشن ہوتا ہے پس پڑی ہوتی ہے کان میں سے پردہ غیب ہوتا ہے وہ سرجی کے سلیے ہیں میں نے بھی اس طرح میں بشمار اپریشن تھے ہمارے فرص آتے ہی دو پرابلوں سے ساتھ تھے وہاں پر ایک ڈیفنس اور ایک ڈسٹارچ کہ کان دورا یا کان وغیرہ تو اس کو انشاءاللہ اللہ کی ملوانی سے آگے بھی کرتے رہیں گے پہلے بھی کیا لیٹر سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ پیشنٹ کی پہلے پراپر اس کی چیکنگ ہو جائے اس کے مطابق پراپر اینٹی سپیشلس جو ہے وہ آلہ جو ہے نہیں وہ ڈسپنس کرے جیسے آئی سرجن یا آئی سپیشلس آپ کو اینک دیتا ہے اسی طرح جو اینٹی کا ڈاکٹر ہے اینٹی سپیشلس اس کا کام ہے پہلے کان کو اسیس کریں کہ اس روز بھی حیال ہے کیا کوئی بماری تو نہیں ہے ہم آدمی کو تو نہیں پتا کہ کان میں کیا ہے ویکس ہے فنگس ہے وہ کان میں انفرمیشن ہوئی ہوئی ہے انفیکشن ہے یا کوئی ڈیوب جو اس کا کوئی پرابلم ہے یہ میں آج بڑی آپ کو پتے کی پاتے بتا رہا ہوں تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ